اللہ سلو لگالو اللہ سلو لگالو الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین استفا اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحین وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذکرنی بعد العصر وبعد الفجر ساعة اکفک فيما بينهما سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم نہ غرض کسی سے نہ واسطہ مجھے کام اپنے ہی کام سے نہ غرض کسی سے نہ واسطہ مجھے کام اپنے ہی کام سے تیرے ذکر سے تیری فکر سے تیری یاد سے تیرے نام سے جی ڈھونتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے اللہ سبحان و تعالیٰ قرآن عزیم الشان میں ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین اور جو لوگ ایمان لائے اور ایمان والے لوگوں نے نیک آمال کیے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک آمال کیے لندخلنہم فی الصالحین تو ہم انہیں ضرور نیک لوگوں میں صالحین میں شامل کریں گے ہماری صبح و شام پہلے مجلس ہوا کرتی تھی جب لاکڈاؤن شروع ہوا تو اس وقت سارے لوگ فارغ تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دل کے اندر بات ڈالی کہ سب لوگ گھروں میں بیٹھے تو ہیں ہی کیوں نہ گھروں میں بیٹھنے کے ساتھ ساتھ ہم نیک آمال شروع کر دیں تو صبح و فجر کے بعد اور اثر کے بعد اس وقت لاکڈاؤن کے دوران ہماری مجلس سے آمال ہوتی تھی کچھ قرآن احادیث مبارکہ سے پڑھ کے سناتے تھے اور کچھ آمال کرتے تھے تو کچھ عرصہ وہ ترقیب چلتی رہی پھر جب بعد میں لاکڈاؤن کچھ نرم ہو گیا چھوٹی عید پر رمضان کے بعد چھوٹی عید کے بعد سے پھر دوبارہ سے ہماری یہ مجلس شروع نہ ہو سکی ہم لوگوں کو اس بات کی بہت زیادہ ترقیب دیتے ہیں ہمارے بڑے ہمیشہ ہی سکھاتے ہیں کہ لوگوں کو دینی جماعتوں کے ساتھ دین والوں کے ساتھ جوڑا جائے کہ ایک عوام الناس مرد عورتیں دین والے لوگوں کے ساتھ جڑ کے رہیں کیونکہ ہر ماحول کا اثر ہوتا ہے اچھے ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے برے ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے آج کے فتنوں کے زمانے میں جو لوگ اچھے ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے اچھی جگہوں پہ جڑ کے رہیں گے دین والی جگہوں پہ جڑ کے رہیں گے دین والے لوگوں کے ساتھ جڑ کے رہیں گے ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہیں گے تو ان کا ایمان بھی بنتا رہے گا اور ان کے عامال میں اضافہ بھی ہوتا رہے گا آپ جو خصوصاً پرانے لوگ ہیں ان لوگوں نے تو اس بات کا مشاہدہ کیا کہ حالانکہ آن لائن مجلس سے آمال ہوتی تھی دور گھروں میں بیٹھے ہوتے اور مجلس میں شریک ہوتے جب وہ مجلس ختم ہوئی اور آن لائن مجلس نہیں ہو رہی تھی تو اب خود زیادہ لوگوں سے یہ سننے میں آیا کہ بالکل آمال چھوٹ گئے ہیں اور اس کا بہت فائدہ محسوس ہوتا تھا صبح آمال کرتے تھے سارا دن ایک سکون سا رہتا تھا اور زندگی میں بہت بہتری آ رہی تھی ہر چیز میں بہتری آ رہی تھی اور جب سے نیک آمال والی مجلس ختم ہوئی تو آہستہ آہستہ کمی آنا شروع ہو گئی تو یہ اصول ذہن میں رکھیں کہ جب ہم دین والی جگوں کے ساتھ جڑ کے رہیں گے تو ہمارا ایمان سلامت رہے گا فتنے کے زمانے میں سب سے ضروری چیز ہوتی ہے اپنے ایمان کو بچانا سورت القحف کا نام آپ نے سنا ہوگا پندریں سپارے میں سورت القحف ہے جو ہر جمعہ کو پڑی بھی جاتی ہے سورت القحف ایسی سورت ہے کہ جو ہر جمعہ کو پڑے گا روزہ نہ اس کی پہلی دس آیات یا آخری دس آیات تلاوت کرے گا وہ دجال کے فتنے سے بچے گا انشاءاللہ تو القحف ایک غار کو کہتے ہیں کہ چند نوجوانوں نے ہر ممکن کوشش کی جب ان کی بات نہ بن سکی تو وہ انہوں نے ایک غار میں جا کے پناہ لے لی جب انہوں نے غار میں جا کے پناہ لی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان پر ایک خاص معاملہ ان کے ساتھ فرمایا کہ ان کے ایمان کی بھی حفاظت کر دی اور انہیں دنیا جہان والوں کے لیے ایک عجیب عزت والا نشان بنا دیا کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی کی خاطر فتنوں سے بچتے ہیں اپنے ایمان کو بچاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی یوں ان کے ساتھ عزت اکرام والا معاملہ فرماتے ہیں تو برحال اس بات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج فتنوں کے زمانے میں اگر ہم بھی کحف میں غار میں پناہ لے لیں تو ہمارا ایمان بچ جائے گا اب ہمارے لیے کحف ہمارے لیے غار کونسی ہے تو وہ دینی مجالس دین والے لوگوں کے ساتھ جڑ کے رہنا علماء صلحاء مدارس کے ساتھ جڑ کے رہنا ان میں پناہ لے لینا جو لوگ ان چیزوں میں ان جگوں کے ساتھ جڑ جائیں گے ان میں پناہ لے لیں گے تو ان کا ایمان بچ جائے گا انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمتوں سے انشاءاللہ اس لیے آج کی مجلس کے پہلے حصے میں یہ چیز سیکھیں کہ ساری زندگی ہم دینی مدارس علماء صلحاء دینی مجالس دین والے لوگوں کے ساتھ اپنا مضبوط تعلق رکھیں گے اپنی دوستی اپنا تعلق دین والے لوگوں کے ساتھ رکھیں گے دینی جگوں کے ساتھ رکھیں گے اپنا اٹھنا بیٹھنا دینی جگوں کے ساتھ رکھیں گے تاکہ ہمارا ایمان سلامت رہے جیسے آپ لوگوں نے پرانے لوگوں نے مرد و خواتین نے یہ تجربہ کیا کہ جیسے ہی مجلس سے عمال ہماری ختم ہوئی تو بہت سارے لوگوں نے مجھے مجبور کی آج کی جو مجلس ہماری دوبارہ سے شروع ہوئی تو یہ بہت سارے دوست احباب کے اور زور اسرار کے بعد آج ہماری مجلس آمال بعد از نماز فجر شروع ہوئی بہت سارے دوست احباب اسرار کر رہے تھے کہ ہمارے آمال کی ہمارے ایمان کی بری حالت ہو گئی ہے جب آپ مجلس کرواتے تھے تو ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوتا تھا تو اب ہم روحانی طور پر جیسے مر گئے ہیں ہمارے دل ایسے لگتا ہے ہمارے دل زندہ ہی نہیں رہے گروپوں میں پرسنل پہ بہت سارے لوگوں نے تفصیلی میسیجز کیے کالے کی کہ مفتی صاحب پلیز دوبارہ سے مجلس آمال شروع کر دیں اور جب ہم نے اعلان کیا تو بہت زیادہ لوگوں نے شکریہ ادا کیا بہت زیادہ لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا کیوں کہ ان لوگوں کو سمجھ آگئی تھی کہ یہ دین والی جگہ واقعی کحفیں پناہ ہیں یہ غاریں ہمارے لیے جہاں ہمارا ایمان سلامت رہے گا تو اب انشاءاللہ روزہ نا کہیں کوئی مجبوری ہوئی سفر وغیرہ ہوا تو ایک الگ بات ہے انشاءاللہ خریت رہی آفیت و سلامتی رہی تو ہماری روزانہ بعد از نماز فجر تقریباً چھے بجے کے لگ بگ ہماری مجلس آمال شروع ہوگی پانچ پچاس پچپن پہ کیونکہ مساجد میں پانچ بج کے بیس منٹ بیس پچیس تیس منٹ کے لگ بگ فجر کی نماز ہو رہی ہے پاکستان میں تو ہم پاکستانی وقت کے مطابق تقریباً پانچ پچاس پچپن پہ مجلس شروع کر دیا کریں گے تو آپ سب لوگ آپ خود بھی ان مجالس میں شریکوں دوسرے دو سحباب کو دعوت دیں یہ آڈیو آپ کے پاس آئے گی اس کو سب دو سحباب کو سینڈ کریں کہ بھئی ہمارے ایک صبح مجلس آمال ہوتی ہے جس میں قرآن کی اور احادیث مبارکہ کی چند باتیں بتائی جاتی ہیں اس کے بعد آمال کروائے جاتے ہیں اچھی باتیں تو دیواروں پہ بھی لکھی ہوتی ہیں تو ہم آمال کرواتے ہیں تو آپ بھی اس طرف متوجہ ہوں فجر کے بعد جاگنا بڑا اچھا عمل ہے رزق میں خیر و برکت ہوتی ہے صحت میں خیر و برکت ہوتی ہے آج اکثر لوگوں کو ان دو چیزوں میں مسائل ہوتے ہیں رزق کے حوالے سے اور صحت کے حوالے سے تو صبح جاگیں اور مجلس آمال میں شریف ہوں سیکھیں بھی اور آمال بھی کریں اور دوسروں کو دعوت دیں دعوت دینا بظاہر مشکل کام ہے کہ اگلا بندہ پتہ نہیں کیا محسوس کرے گا میں نے اگر اسے کچھ کہہ دیا آپ اپنی طرف سے اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کیلئے ضرور دعوت دیں اس آڈیو کو بھیجیں اس کے علاوہ خود سے لکھ کر میسیج یا کال پہ یا اپنے آڈیو میسیج میں کہ اس آڈیو کو لازمی سنیں اور ہماری مجلس آمال میں شریف ہوں یہ جو آپ کے لنک آتا ہے یہ لنک بھی اپنے سوشل میڈیا کے جو بھی اکاؤنٹ سے آپ ان میں ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہوں بہت آسان چیز ہے مکسلر پہ آن لائن ایک لنک آتا ہے جس بندے کے پاس انٹرنیٹ کا پیکج ہوگا وہ اس لنک کو یس کرے گا ایک دو مطبع یس کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آواز آنا شروع ہو جاتی ہے تو روزانہ ترتیب بنائیں کہ صبح پانچ ساڑھے پانچ بجے اپنی تسبیح اور اپنا قرآن پاک لے کر بیٹھیں مسلح بچھا کے مسلح پہ قبل رخ ہو کے بیٹھ جائیں اگر تھک جائیں تو پیچھے ٹیک لگانے کی کوئی چیز سوفے کے ساتھ بیڑھ کے ساتھ مسلح بچھا دیں آپ جب تھک جائیں تو ٹیک لگا لیں لیکن بیٹھیں اگر نین کا غلبہ ہو تو چائے کوا ساتھ لے لیں ہر تھوڑی دیر با اس کا گھونٹ بریں اس سے نیند سستی ختم ہوگی انشاءاللہ اگر آپ کے صبح لیٹنے کی سونے کی ترتیب تھی ظاہر ہے اب آپ کو نیند آئے گی سنتے ہوئے اور پھر جیسے قرآن حدیث کی بات سنتا ہے تو بندے پر اللہ کی رحمت سکینہ نازل ہوتی ہے سکون آتا ہے بندے کو ویسے نیند آتی ہے تو نیند کو دور کرنے کا نسخہ کہ کچھ نہ کچھ بندہ کھاتا پیتا رہے یہ کھانا پینا ایسے میزے کی چیز ہے نا اس سے بندے کی نیند دور ہوتی ہے سستی دور ہوتی ہے ٹھیک ہے اور کچھ نہیں تھوڑا سا کچھ میٹھا اٹھ کے موں میں ڈال دیں تو ابھی آپ کی نیند کافی دور ہو جائے گی تو برحال اس کی دعوت بھی آپ خوب چلائیں خود بھی لازمی شریک ہوں موسیقی